دیش بھر میں چھوٹی بچیوں پر اتیاشار کو لے کر پورا دیش اُبل رہا ہے جمہو کے کٹھوا سے لے کر سورت میں گیارہ سال کی معصوم کے ساتھ حیوانیت کی حدیں پار کر دی گئیں کٹھوا اور سورت کو لے کر دیش گسے میں ہے اسی بیچ ہریانہ کے روح تک سے یہ نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے روح تک میں آٹھ سے دس سال کی ایک بچی کا شب نالے میں ملا اس بچی کو جس بیگ میں بند کر کے فیکا گیا تھا وہ نالے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اٹک گیا شب کی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی اپری یہ گھٹنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ جا جب ہی جاری ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے شب چار سے پاس دن پرانا بتایا جا رہا ہے کٹھوا میں معصوم بچی کے ریپ اور اس کے بعد ہتیا سے پورا دیش گسے میں ہے کٹھوا معاملے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں بچی کے ریپ اور ہتیا معاملے میں آج سنوائی شروع ہوگی سبھی آٹھ آروپیوں کے خلاف سنوائی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ سبھی آروپیوں کو کورٹ پہ پیش کیا جائے گا اور جنوری کے پہلے ہفتے میں بچی کو اگوا کر ریپ اور ہتیا کر دی گئی تھی کرائیم برانچ کی جانچ کے مطابق جو جانکاری مل رہی ہے ریپ اور ہتیا کی ساجش تھی گھومنتو سمودائی کو علاقے سے ہٹانے کے لیے یہ پوری ساجش رچی گئی تھی کٹھوا کے ایک مندر کا رکھ رکھاؤ کرنے والا مکھے ساجش کرتا بتایا جا رہا ہے اور ساجش کرتا سانجی رام کا بیٹا ناوالک بھتیجہ بھی اس ماملے کا آروپی ہے دراصل کٹھوا میں آٹھ سال کی معصوم کو سات سے آٹھ دن تک بندھک بنا کر رکھا گیا ریپ اس کا کیا گیا ہتیا کی جو گھٹنا سامنے آئی اس کے بعد کشمیر سے لے کر کرنیا کماری تک لگاتار ویروت پردہشن ہو رہے ہیں یہ تصمیریں آپ دیکھئے مومبئی احمد آبا دلی دیش بھر کے لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ بھلاتکاریوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے دیتی رات بھی مومبئی اور احمد آباد میں لوگوں نے کینڈل مارچ نکال کر ویروت پردہشن کیا اور مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر سرکار سے کڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی گئی ہے جبکہ دلی میں بھی کل شام لوگوں نے کٹھوا اور سورت ریپ اور ہتیا کیس میں نیائی کی مانگ کرتے ہوئے پردہشن کیا ہے کٹھوا میں گینگ ریپ اور ہتیا کی پوری واردات کو راسنا گاؤں میں انجام دیا گیا ایسا کرائیم برانچ کی چارشیٹ پہ درج ہے اے بی پی نیوز کی ٹیم نے اس جگہ کا موائنہ کیا ہے جہاں بچی کا شب ملا تھا ساتھی ہم اس دیوستان پر بھی پہنچے جہاں پولیس کے مطابق بچی کو کئی دنوں تک شپا کر رکھا گیا تھا جمہو شہر سے لگوک ساٹھ کلومیٹر دور یہ کٹھوا کے راسنا گاؤں کا وہی جنگل ہے جہاں سترہ جنوری کو ماسوم بچی کا شو ملا تھا اور اسی جگہ سے لگوک دو سو میٹر کی دوری پر موجود ہے وہ مندر جس میں بلاتکار کا ذکر کرائم برانچ کی ٹیم نے اپنے چارشیٹ میں کیا ہے اے بی پی نیوز سمباداتا منوچ برما نے سب سے پہلے اس جگہ کا موائنہ کیا جہاں بچی کی لاش سب سے پہلے دیکھی گئی تھی آپ کو بتا دیں چارشیٹ میں سانجی رام کو مکھے آروپی بتایا گیا ہے جس کا گھر یہاں سے ٹھیک سو میٹر کی دوری پر ہے رسانہ گاؤں کا یہی وہ جنگل ہے جہاں پر آٹھ سال کی اس ماسوم بچی کی لاش ملی تھی اسی جگہ پر اس بچی کی لاش ملی تھی سترہ جنوری کا وہ دن تھا صبح کے تقریباً ساڑھے چھے بجے تھے جب گدی سمودائے کا ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے اس ماسوم بچی کی لاش کو یہاں اس جنگل میں پڑے ہوئے دیکھا تھا ہمارے ساتھ گاؤں کے لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کرائیم سین کو دیکھیں گے تو جس ویکتی کی انوالمنٹ بتائی جا رہی ہے اس کے گھر کا اور یہ جو دیوستان ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کے گھر کے راستے سے دس فٹ دور یہ ڈیڈ بوڈی ملی ہے تو اگر وہ انوال ہے تو وہ دیوستان کے دوسری طرف پہنگتا دستانیے لوگوں نے جو سوال اٹھائیں ان سوالوں کے ساتھ ہماری ٹیم اس دیوستان پر پہنچی جہاں جانچ ٹیم نے بلاتکار کا ذکر کیا ہے کرائیم برانچ کی چارچیٹ کہتی ہے کہ آٹھ سال کی اس ماسوم بچی کو دس جنوری کو اس وقت کرنیاب کیا گیا جب وہ پشووں کو جنگل میں چرا رہی تھی کرنیاب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکی پندرہ سال کا ایک لڑکا تھا نابالک تھا اور اس کا ایک دوست تھا اس کے بعد وہ نابالک اس بچی کو اس دیوستان کے اندر لے آیا ایسا کرائیم برانچ کی چارچیٹ کہتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر کئی دنوں تک بلاتکار کیا گیا اور اسے نشیلی دوائی کھلائے گئی مندر میں تین اور سے دروازے ہیں جہاں تین گاؤں کے لوگ پوجا کرتے ہیں گاؤں والوں کی بانے تو جس دوران بلاتکار کا ذکر کیا گیا ہے اس دوران مندر میں بھنڈارہ ہوا تھا اور یہی کارن ہے کہ اس دھانیے لوگ کرائیم برانچ کی تھیوری پر وشواف نہیں کر رہے ہیں تین دروجہ ہیں اور تین گاؤں ہیں یہ تین گاؤں کے لوگوں کے پاس تین چوبی ہیں اپنے ان کا دروازہ ہے وہ آتے ہیں صوبہ کھولا پوجا کی اور چلے گئے دوسرے گاؤں کے آتے ہیں دروازہ کھولا پوجا کی اور چلے گئے اس طرح سے تین گاؤں کے تین دروازے رکھے ہوئے ہیں اور وہ دو ٹائم پوجا کرتے ہیں تو یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ چار دینے یہاں رکھا گیا اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے چار دن بندگ بڑھا گیا اور یہاں ہی پہلے اپ ہوا تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب دو ٹائم پوجہ ہوتی ہے تو یہ کیسے پاسیبل ہے اب سوال یہ کہ جس مندر میں تین گاؤں کے لوگ سبح شام پوجہ کرنے آتے ہیں وہاں کیسے کوئی چار دنوں تک بچی کو بندگ بنا کر رکھ سکتا ہے یہ سوال کوٹ میں بھی پوچھا جائے گا جس کا جواب اب جانچ ایجنسی کو دینا ہے جو کہنا تھا سو کہہ دیا جو سننا تھا سو سن لیا اگر اب بھی انتجار ہے اصل خبروں کا تو پھر ماسٹریسٹو سنووار سے شکروا رات نو بجو یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے